موسکو پر بڑا عملہ ہوا ہے وہ تصویر ہے ہم نے آپ کو دکھا ہے کہ کیسے خالی علاقے میں ڈرون سے جب عملہ کیا گیا تو بڑا دھماکہ ہوتا ہے اور وہاں سے دوئے کا غبار اٹھتا ہے اب یہ جو دوسری تصویر ملی ہے وہ بھی آپ دیکھ لیجئے بیلڈنگ کے اوپر عملہ ہوا ہے یہ اگریشی علاقہ ہے اور کیسے بیلڈنگ کا ایک حصہ چھوٹ کا نیچے آگلتا ہے وہ آپ دیکھ رہے ہیں تو بہومنزلی امارت کے اوپری بیلڈنگ پر نقصان پہنچا ہے ساتھی ساتھ گاڑیوں کو بھی کافی زیادہ نقصان پہنچا ہے یہ تصویر آپ دیکھیں تبھائی بھی مچی ہے تو یہ اب تک کا سب سے بڑا حملہ کہا جائے گا روس کی راجتھانی موسکو میں جس میں امارت کو نقصان پہنچا ہے اور یہ بیلڈنگ تبھا ہو چکی ہے آپ دیکھیں کہ درون اٹیک کے بعد جو بیلڈنگ تبھا ہوئی ہے اس کی تصویر ہم آپ کو دیکھا رہے ہیں بہومنزلہ امارت کے اوپری بیلڈنگ پر نقصان پہنچا ہے ساتھی ساتھ گاڑیوں کو بھی بھاری نقصان پہنچا ہے اور لوگ جو ان امارتوں میں رہتے تھے وہ گھر کھالی کر کے نیچے آ چکے ہیں آپ دیکھیں کیسے جو اوپری حصہ ہے اس پر سب سے زیادہ نقصان پہنچا ہے جو نیچے گاڑیاں تھی ان پر بھی نقصان پہنچا ہے اور موسکو کے الگ الگ علاقوں میں یہ حملہ ہوا ہے 25 ڈرون حملہ کرتے ہیں بم بڑھ ساتے ہیں جس میں 13 ڈرون روس کی طرف سے مار گرائے گئے ہیں اور موسکو کے میئر کا بھی بیان سامنے آیا ہے کہ کئی امارتوں کو بھاری نقصان پہنچا ہے میئر نے کہا ہے حالکہ جو لوگ تھے ان کو خالی وہاں سے کروا دیا گیا ہے یہاں پر کسی کی جان نہیں گئی ہے یہ تو رہت کی خبر ہے لیکن سب سے بڑا سوال اس حملے کے بعد کھڑا ہوتا ہے کہ یہاں پر کیا یہ روس کی ناکامیہ بھی ہے روس اتنے بڑے حملے کو جھیل نہیں پا رہا ہے روس اتنے بڑے حملے کو روک نہیں پایا ہے 25 ڈرون کیسے روس کی راجتھانی موسکو کی ایر سپیس میں داخل ہو جاتے ہیں جو 3 مائی کو کریملن پر حملہ ہوتا ہے جو سب سے سرکشت جگہ مانی جاتی ہے ایک مہینے کے بھیتر دو بار روس پر سب سے بڑا حملہ ہوتا ہے اور دونوں بار روس کی طرف سے یہ کہہ دا رہا ہے کہ یہ حملہ تو یکرین کی طرف سے کیا گیا ہے دوسری طرف یکرین کہہ رہا ہے کہ ہماری راجتھانی میں بھی ڈرون سے حملہ ہوتا ہے لیکن یہ یکرین یہ روس کی سازش ہے یعنی کہ روس خود ایسے حملے کر رہا ہے پر یہ تصویر آپ دیکھ لیجئے یہ آج کی سب سے بڑی تصویر ہے جو اس وقت پوری دنیا دیکھ رہی ہے کیونکہ جو روس اور یکرین کے بیچ یدھ چل رہا ہے اس کا اثر ان دو دیشوں پر نہیں پڑ رہا ہے بلکہ پوری دنیا پر پڑ رہا ہے اور اب روس پلٹوار کرے گا جو یدھ ہوگا وہ اور زیادہ بھڑکے گا آکرمک ہوگا اس حملے کے بعد تو تصویر ہے موسکو سے جو مل کر نکل کر سامنے آئی ہے کہ کر کے وہ ہم آپ کو دکھا رہے ہیں تباہی کی یہ پہلی تصویر ہے جو اس وقت آپ کے سامنے بہو منظرہ امارت اور کیسے اس کا جو اوپری سرا ہے وہ ٹوٹ کر نیچے آ جاتا ہے نیچے لوگ کھڑے ہیں اور اوپر کی اوٹ دیکھ رہے ہیں وہ آپ سمجھئے کہ یہ اتنا بڑا ملوہ نیچے اگر کسی شخص کے اوپر گرتا تو اور بڑا حادثہ ہو سکتا تھا آنکہ جو گاڑیاں نیچے کھڑی ہوئی ہیں انہیں نقصان پہنچ رہا ہے یہ دیکھیں کچھ لوگ یہاں پر کھڑے ہیں جو بلڈنگ کے اور اوپر نظر گڑائے کھڑے اور اسی وقت اچانک بلڈنگ کا ایک سرا گرتا ہے دیکھیں دوسری امارت ہم نے آپ کو دکھائی وہ بھی کیسے پوری طرح ٹوٹ چکی ہے یہ آپ دیکھیں ملوہ نیچے گرا اور وہی پر نیچے جو گاڑیاں کھڑی تھیں انہیں بھی اچھا خاصا نقصان ہوا ہے آپ دیکھیں چاروں طرف یہاں پر آپ کو صرف اور صرف اونچی امارتیں دکھائی دیں گی بلڈنگ دکھائی دیں گی ہائی جائز یہ سبھی بلڈنگ جس میں لوگ رہتے ہیں پریبار رہتا ہے اور ایسے میں جیسے یہ حملے شروع ہوئے سب سے پہلے ان گھروں کو خالی کرایا گیا لیکن اوپری منزل کو جو نقصان پہنچا ہے اس حملے کے بعد وہ تصویر فلال ہم آپ کو دکھا رہے ہیں اور ملبا کیسے ٹوٹ کر نیچے گرتا ہے وہ بھی آپ کے سامنے نیچے لوگ کھڑے ہیں وہ نراش ہیں خطاش ہیں اور بتائے یہ جا رہا ہے کہ اس کے بعد تو پینک جیسے ماحول ہو گیا ایک اٹیک کے بعد جب لگا تھا دوسرا تیسرا اٹیک ہوتا گیا اور الگ الگ جگہوں پر جون سے حملے ہوتے چلے گئے تو پھر لوگ گھبرا گئے سہم گئے پینک جیسے ماہاں پر ماحول ہو گیا اور لوگوں کو وہاں سے ہٹایا جانا شروع ہو گیا یہ دو تصویر آپ کے سامنے پہلا جب جون سے اٹیک کیا گیا اس کے بعد کیسے بلڈنگ وہاں بلڈنگ کو نقصان پہنچتا ہے لیچے کھڑی گاڑیوں کو نقصان پہنچتا ہے لوگ وہاں پر کیسے ہتااش نراش ہیں وہ پہلی تصویر میں آپ کو دکھا رہے ہیں اور پھر کیسے گھنٹے بھر کے بعد اس کو نشانہ بنایا جاتا ہے ڈرون کو گرائے جاتا ہے کیسے اس پر حملہ کیا جاتا ہے یہ وہ دوسری تصویر میں آپ دیکھیں